اور پاکستانی بڑے خوش ہو رہے ہیں بڑا جناب ان کے دل میں ہے کہ نرندرہ موڈی صاحب آکستان آئیں گے میں سمجھتا ہوں کہ نرندرہ موڈی صاحب آکستان نہیں آئیں گے آئی ایم ایف ٹارگٹ دیتا ہے وہ ٹارگٹ آپ کو میٹ کرنا ہے وہ آپ کیسے میٹ کرتے ہو یہ آئی ایم ایف کا پرابلم نہیں ہے ہونے ہی نہیں چاہیے اور ہے بھی نہیں ہے انڈیا اپنی فورن پالیسی خود دائے کرتا ہے وہ ہی ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سا ہے گس کے ماریں گے کشمیر لے لیں گے کشمیر ہمارا ہے یہ اگر امیروں سے ٹیکس لے لیں اور آئی ایم ایف کو جو نمبر چاہیے وہ دے دیں تو بات ختم ہو جائے کیونکہ امیر اشرافیہ ملک چلا رہی ہے وہ اپنے آپ کو ٹیکس نہیں کرنا چاہتی اب جتنے بھی اس کے نیبلز ہیں حتیٰ کہ افغانستان ایران تک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات آپ کو بہتر نظر نہیں آتے تو جب آپ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بنا کر نہیں رکھیں گے تو آپ کیسے بڑھیں گے حتی میں نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں دو پرکار کی الگ لگ ویڈیو کلپ جہاں پر ویڈیو کی شروعات میں آپ دیکھو گے کہ اگلا جو سمیٹ ہے ایسیو کا وہ پاکستان میں ہوگا تو آپ پاکستان میں ابھی سے باتیں کی جارہی ہیں کہ کسی بھی پرکار سے پرائیم منشٹر مودی جی اگر ایسیو میں آ جاتے ہیں تو اس سے پاکستان کی امیز پر اور پاکستان کی بہت دعاوائی ہوگی تتھا آپ دوسری ویڈیو کلپ میں دیکھیں گے جہاں پر باتشیت کی جارہے ہیں بھارت کی فورن پولیسی کو لے کر کہ کس ویڈیو کار سے بھارت جو ہے نا اپنے لوگوں کی حتوں کو دیان میں رکھ کر اپنی فورن پولیسی بناتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے تو ویڈیو مجھدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دھبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو پاکستانی بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ شنگائی کو آپریشن آرگنائزیشن سی او کی جو سمٹ ہے وہ اس کا ایک اجلاس جو ہے وہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے سربراہی اجلاس اسے کہیں گے لیڈرز جو ہے کا اجلاس جو ہونے جا رہا ہے اسی سال پاکستان کے اندر اور پاکستانی بڑے خوش ہو رہے ہیں بڑا جناب ان کے دل میں ہے کہ نرندرہ موڈی صاحب پاکستان آئیں گے میں سمجھتا ہوں کہ نرندرہ موڈی صاحب پاکستان نہیں آئیں گے پاکستان کی جو فورن منسٹری کی سپوکس پرسن ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمام جو ایس سی او میمبر سٹیٹس ہیں ان کے جو ہیڈ آف گورنمنٹس ہیں ان کو انوائٹ کریں گے انکلیوڈنگ انڈیا میں کیوں سمجھتا ہوں کہ نرندرہ موڈی پاکستان اس سال نہیں آئیں گے اور پاکستان کو اس قسم کی کسی قسم کی کسی خوش مہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے پاکستان ایسی او کا میمبر دوہزار سترہ میں بنا پہلے پاکستان کو بارہ دس بارہ سال اس کا ابزرور سٹیٹس پاکستان کے پاس تھا پہلی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ نرندرہ موڈی اس لیے پاکستان نہیں آئیں گے کہ آپ نے ابھی دیکھا حالی میں شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن کا اجلاس جو استانہ کزاکستان میں ہوا اس میں ڈاکٹر جے شنکر جا کے نرندرہ موڈی کی ریپریزنٹیشن کرتے رہے یہ پہلی بات سو انڈیا جو ہے اس نے ایسی او کو شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن کو ڈاؤن گریڈ کر دیا اس کی ذاری بات ہے وہ جو ہاتھ ہیں نرندرہ موڈی کے سامنے جو چوائسز ہیں وہ he has to make those choices اور ان میں لارجلی ذاری بات ہے جو بڑی چوائس ہے وہ یہ ہی ہے کہ انڈیا is an aspiring great power so when you are aspiring for being a great power you have to take decisions so وہ اگر کریں گے بھی process تو وہ اور level پہ ہوں گے ہاں ہو سکتا ہے پاکستان اس حوالے سے suggest کر رہا ہو کہ اگر نرندرہ موڈی مان جاتے ہیں پاکستان آنا تو پاکستان کچھ ایسے میرز suggest کر سکتا ہے جو کہ وہ bilaterally موڈی صاحب لیں اس میں high commissioners کا restore کرنا ویزا رجیم کو normalize کرنا واغا پہ trade کرنا اور working boundary LOC کے اوپر اور چیزوں کو بہتر کرنا trust deficit کو کم کرنا یہ چیزیں ٹھیک ہے جی سو یہ چیزیں میں جسے کہتے ہیں نا وہ ہیں لیکن یاد رکھیں کہ جب بھارت کے اندر سیو کا فورن منسٹرز کا اجلاس ہوا تھا اور تو ادھر پاکستان کے فورن منسٹر گئے تھے اور وہ ملے تھے گو کے چل سیکنڈز کی ملاقات ہوئی تھی ادھر فورم کے اوپر جب ڈاکٹر جے شنکر نے تمام لیڈرشپ کو ویلکم کیا تو شیک اینڈ ہوا اور شیک اینڈ کے بعد وہ چلے گئے اور یہ چیز ٹھیک ہے جی دین اس کی ایک اور لوجک بھی ہے اور وہ لوجک یہ ہے کہ انڈیا نے جو سٹانس اس سیو سمیٹ میں پاکستان کے بارے میں لیا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ تو پروس بورڈر ٹیرورزم کرواتا ہے نام نہیں لیا میں نے ویسے کسی سابق امبیسیڈر سے پوچھا کہ کل میں کسی ٹی وی سٹیشن پہ تھا تو میں نے پوچھا میں نے کہا یار یہ بتائیں کہ یہ انڈیا جو ہے وہ وہ کراس بورڈر ٹیرورزم کی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ دہشت گردی جو ہے وہ کنڈیم کی جانی چاہیے وہ ممالک ٹھیک ہے جی جو دہشت گردوں کو ہاربر کرتے ہیں اور دہشت گردی کراس بورڈر ٹیرورزم کو سپورٹ کرتے ہیں ٹیرر فینلینسنگ کرتے ہیں رکروڈمنٹ کرتے ہیں ان کو جو ہے ایکسپوز کرنا چاہیے مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ پچھلی ایک اور اتنا اچھی پوزیشن لی ہو اتنی ٹاف پوزیشن لی ہو اپنے لیے تو ان کے اچھی ہے اتنی ٹاف پوزیشن لی ہو اور اگلی پوزیشن میں اگلے سال میں اسی سال آپ کہیں کہ نہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں سو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھی ایک فیکٹر یاد رکھ اور انڈیا کے انٹرنل کا بھی ایک فیکٹر ہے انڈیا اپنی فورن پولیسی خود بیہ کرتا ہے کوئی ان کو ڈکٹیٹ نہیں کرتا ہے اس اتبار سے آپ یہ دیکھیں کہ برک وقت ان کے جو ریلیشن چپ ہے امریکہ کے ساتھ کتنے زبردست ہیں اور ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ کتنے مثالی تعلق آتا ہے یہ بلکل اگر وہ چاہتے اس اقت باہر سے امریکہ کا کوئی ضرور لے لیتے یا امریکہ کی کوئی ڈکٹیشن لے لیتے تو وہ ایران کے ساتھ اتنی اچھی ٹریڈ نہ کر سکتے لیکن انہوں نے امریکہ کو اس اقت باہر سے یقین دہانی کرائی کہ ہمارے ملک انڈیا اور جو پاکستان کا ریلیشن ہے وہ اتنا خاصا اچھا نہیں رہا جنگے تک ہو چکی ہیں ان دو مبالک کے درمیان لیکن جو ایک تہزید ہے ان دو ملکوں کے درمیان اور جو ایک کومن زبان اور کلچرل سسٹم ہے وہ ایک ایسا عامل ہے یا ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ ان دو دیشوں کو آپس میں جوڑ کے رکھ سکتا ہے دیکھیں اب ایک ملک کے ساتھ اگر آپ کی کسی قسم کی چپکلیشیا کسی قسم کی جھگڑے کی سیچویشن ہے تو ہم مان سکتے ہیں اس اقت باہر سے کہ ہو سکتا ہے اس ملک کا کوئی قصور اور جب بیک ٹو بیک آپ کو کلیشن نظر آتے ہیں بھیگر ممالک کے ساتھ تو اس کو پھر آپ کو مختلف انداز سے دیکھنا ہوگا کہ کہ کہیں نہ کوئی ایسا فورن پولیسی میں ڈرابیک یا کوئی نہ کوئی ایسی غلط پولیسی لے کر چلی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو دوست ہم سائے ممالک ہیں وہ بھی ہم سے دور ہو رہے ہیں جب اس طرح کی سیچویشن ہوگی تو پھر ایفیکٹ ہوتا ہے پاکستان جیسے دیکھیں نا چائنہ کو ہم اپنا اچھ دوست کہتے تھے کہ انہوں نے اب اندوستان کے ساتھ رلیشن بہتر کلی اس میں پاکستان کی طرف سے بھی کوئی غلط دیسیاں آپ کو دکھائی دیں ہیں انڈیا کے ساتھ تعلقات کی حوالے سے اور انڈیا کی طرف سے پھر آپ کو مسلسل اس طرح کے رد عمل دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ان دونوں ممالک کو ٹیبل پر بیٹھنے سے روک لیتے ہیں دوستو آئے ہوپ کہ آپ کوئی ویڈیو جرور پسند آئے ہوگی اور جیسا کی ویڈیو کی سروات میں آپ نے پاکستان کے پترکار کمر چیما کو سنا ہے وہ یہاں پر اسی چیز کو جو ہے نا ڈسکس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے کہ ایسیو کا جو سمیٹ ہے وہ پاکستان کے اندر ہوگا تو کیا پرائیم منسٹر موڈی جی جو ہے وہ پاکستان میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے اس کو لے کر ڈسکس کیا جا رہا تھا جس پر الگ الگ پوائنٹ کو لے کر باتچیت کی جا رہی تھی تو دیکھیں بھارت کا کلیر سٹانس ہے کہ پاکستان جب تک آتنگواد کو ختم نہیں کرے گا باتچیت کے لیے ایک ماحول ہونا چاہیے آتنگواد اور باتچیت دونوں ساتھ ساتھ میں نہیں ہو سکتے یہ بھارت ہر بار کہتا ہے تو جب تک پاکستان آتنگواد کو ختم نہیں کرے گا اور جو ریڈیگلائزیسن پاکستان کے اندر ہو چکی ہیں اور جو باتیں بھارت کو لے کر ان کے میڈیا چینل لیجئے آپ کئی پر بھی لیجئے جو ان کو بتائی جاتی ہیں جب تک ان سب میں صدار نہیں ہوگا تب تک بھارت جو ہے نا ان کے ساتھ کسی بھی پرکار کی باتچیت نہیں کرنے والا یہ بھارت کی طرف سے کلیر سٹانس ہے تتہا دوسری جو باتچیت کی جاری تھی بھارت کی فوراں پولیسی کو لے کر اس کو بھی آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا ہے تو اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواز